بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی ہم افیشل میں خوش آمدید آج پر دوستوں میں آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں نئے آنے والی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلے بڑھتے ہیں کہانی کی زیادہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مجھے سکول سے گرمیوں کی چھٹیاں تھی اور گھر پر سکول کا کام میں کر رہا تھا اتنے میں فون کی بھل بجنے شروع ہو گئی گھر میں امی موجود تھی انہوں نے فون رسید کیا دوسری طرف میری خالہ تھی اور امی کو فون پر شادی کی دعوت دے رہی تھی تھوڑی دیر بات کے بعد امی نے فون رکھ دیا اور مجھ سے کہا بیٹا شاپر گاؤں میں شادی پر منڈے کو جانا ہے خالہ نے ابھی فون پر دعوت دی ہے واو میں نے خوشی سے کہا شادی میری قزن عثمان کی تھی تو میں نے امی سے کہا آج خبتہ ہے نا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کل ہی جانا ہوگا ہاں بیٹا کل ہی جانا ہے تمہارے ابو کام سے واپس آ جائیں تو چار بجے گھر سے نکل جائیں گے تو میں نے خوشی کے مارے زور سے ایک نعرہ لگایا اور کتابیں بن کر کے شادی کا سمان لینے اور سمیٹنے میں مصروف ہو گیا اتنے میں مدسر بھی آ گیا سوری میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ مدسر میرا قزن ہے اور آتے ہی کہنے لگا شادی پر جانے کی تیاری ہو رہی ہے جناب ہوئی یا نہیں یا رات کو کروں گا ابھی ٹائم بہت ہے اگر تیاری ہو گئی ہو تو چلو بازار چلتے ہیں شادی کے لیے میں نے کچھ چیزیں لینی ہے ہاں چلتے ہیں بس یہ بیک ذرا علماری میں رکھتوں میں نے کہا اور بیک رکھنے کے بعد میں نے امی سے بازار جانے کی اجازت لی اور مدسر اور میں بازار چل پڑے مدسر نے راستے میں کہا یار فیصل اگر میں شادی پر کوٹ اور پینٹ پہنوں تو کیسا لگوں گا میں نے کہا یار اچھا لگے گا لے لو قریباً آدھی گھنٹے بعد میں اور مدسر بازار سے واپس آگئے میں نے آتے ہی امی سے کہا امی میری شادی والی کپڑے پلیز استری کر دیں کیا کہ صبح کوئی مسئلہ نہ بنے امی نے کہا ٹھیک ہے ابھی کر دیتی ہوں باتو ہی باتو میں رات کے آٹھ بچ گئے ابو بکر واپس آگئے تھے اور امی نے ابو سے شادی کی بات کی تھی ابو نے کہا جلدی گھر سے روانہ ہونا پڑے گا دو گھنٹے کے راستہ ہے کہ لطیف بھائی بھی شادی پر جا رہے ہیں میں انہیں فون کر کے اپنے ساتھ لے جانے کو کہتا ہوں اتنے میں میری بری بہن رات کا کھانا لے آئی فون کر کے ہم نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے ابھی میں سونے ہی لگا تھا کہ میرے موبائل پر فون آنے لگا دوسری طرف میری کزن سویرہ تھی میں نے یس کا بٹن دبایا اور موبائل کان سے لگا لیا سویرہ نے کہا جنابِ آلی کیا ہو رہا ہے میں نے کہا کچھ نہیں بس سونے کی تیاری ہو رہی ہے تمہارے گھر کا لانہ ہے اس لیے جلدی ہی سونے جا رہا تھا سوری فیصل میں نے تمہیں فون کر کے پریشان کیا چلو اب میں بند کرتی ہوں کل تم سے بات کر روں گی وہ فون بند کرنے لگی تو میں نے کہا تم نے کوئی بات کرنی تھی بس ویسے ہی فون کیا تھا بور ہو رہی تھی تو سوچا کہ تمہیں فون کر دوں کچھ تو بوریت کم ہوگی میں نے کہا چلو بتاؤ کھانا کھا لیا ہے ہاں میں نے کھا لیا ہے چاول پکائے تھے میں نے کہا میرے حصے کے بھی کھا لینے تھے سویرہ نے کہا اوکی جی آپ کے حصے کے بھی ابھی کھاتی ہوں اور حکم اور میں مشکرا دیا وہ بولی تم نے کل میرون کلر کی کپڑے پہن کر آنا وہ تمہاری اوپر بہت سوٹ کرتے ہیں تمہاری سفید رنگت ہے اس لیے میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں وہیں پہن کر آوں گا اچھا اب میں بند کرتی ہوں باقی باتیں بعد میں ہوں گی میں نے گوڈ نائٹ کہا اور فون بند کر دیا سویرہ میری کزن تھی اور مجھے پسند کرتی تھی اب میں نیند کیلئے آنکھیں بند کرنے لگا نجلے رات کے کون سے پہن میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک لڑکی مجھے اپنے ساتھ کسی انجانے راستے پر لے کر جا رہی تھی لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی راستے میں سویرہ آ گئی تو اس نے مجھ سے آتے ہی کہا یہ لڑکی کون ہے لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی اور تم اس کے ساتھ کہاں جا رہے ہو تم دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی شکل بدلنے لگی جب میں نے لڑکی کی طرف دیکھا تو بہت ہی ڈر گیا لڑکی کی شکل اب بہت ہی خوفناک ہو چکی تھی چہرے پر بال ہی بال تھے آنگو کی جگہ سفید انڈے تھے اور ان سے خون نکر رہا تھا دانت دو دو انچ لمبے اور نیچے والے موسے باہر آ گئے تھے اور موسے خون نکر رہا تھا اور وہ ریچ نمہ ڈائنگ کی صورت میں آ چکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے سویرہ کو اس نے مار دیا جیسے ہی وہ میری طرف بڑی تو بہنے ڈرتے ڈرتے زور سے چیخ ماری اور میری آنکھ کھل گئی میں پسینے میں پورا بگا ہوا تھا رات کے چار بج رہے تھے قریباً صبح کی آزانی ہونے والی تھی تو میں اٹھا اور واشروم میں چلا گیا نہا کر نکلا تو صبح کی آزانیں شروع ہو گئی تھی نماز پڑھنے کے لیے میں گھر سے نکل گیا اور راستے میں یہی سوچ رہا تھا کہ بہت ہی ڈرانہ خواب تھا جو میں نے دیکھا ہے لیکن وہ لڑکی کون تھی جو ڈائن بن گئی اور اس نے سویرہ کو کیوں مارا تھا وہ مجھے مارتی اس نے کیوں مارا تھا یہیں سوچتے ہوئے میں بے خط پریشان تھا کچھ دیر میں میں مسجد میں جا پہنچا اور نماز ادا کر کے گھر کی طرف چل دیا گھر پہنچا تو امی صبح کا ناشتہ تیار کر رہی تھی جب ناشتہ بن گیا تو امی ابو اور باجی کو اٹھایا اور ناشتہ کرنے لگے کچھ دیر بعد مدسر اور اس کے گھر والے تیار ہو کر اپنا سمان گاڑی میں رکھے ہوئے ہمارے گھر آگے اور ہمیں بھی ساتھ لیا اور گاڑی چل دی ٹرائیونگ سیٹ پر میں بیٹھا تھا گاڑی چلاتے ہوئے میں نے مدسر کو خواب کے بارے میں بتایا مدسر بولا یار اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں ان میں کوئی سچائی تو نہیں ہوتی نا مدسر بھی جانتا تھا کہ سویرہ مجھے کتنا پسند کرتی ہے اس لیے وہ مجھے مطمن کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں ساتھ ساتھ گاڑی بھی چلا رہا تھا ایک گھنٹے کا سپر ہم تیہ کر چکے تھے لیکن پیچھے سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی میں نے مدسر سے کہا پیچھے دیکھو کیا بات ہے سب ہی چپ ہے جب مدسر نے پیچھے دیکھا تو مسکرا دیا اور بولا سب ہی سوئے ہوئے ہیں اور ست پوچھو تو مجھے خود بھی نیند آ رہی ہے میں بھی سونے جا رہا ہوں میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے تم بھی سو جاؤ وہ بھی سو گیا کہ اچانک سویرہ کا فون آ گیا کہا تک پہنچے ہو میں نے کہا تمہارے قریب آتے جا رہے ہیں ایک گھنٹے میں تمہارے پاس سونگے میری بات سن کر وہ مشکرا دی اور بولی خیر تو ہیں سویرے سویرے کوئی لفظ سٹوڑی تو نہیں دیکھ لی جو اتنے ڈائلاغ بور رہے ہو اس کی یہ بات سن کر میں ہس دیا اور کہا نہیں یار دراصل سب ہی گاڑے میں سوئے پڑے ہیں اور میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کاش تمہارا فون آ جائے اور خدا نے میری سن لی میری یہ بات سن کر وہ پھر سے ہستی اور بولی واو آج تو جناب کا موٹ بہت ہی خوشگوار ہے اور ہاں بس جلدی پہنچو میں نے تمہارے لیے کچھ خاص جش بنائی ہے جلتی سے بتاؤ میرے موہ میں پانی آ گیا ہے جی نہیں ابھی نہیں بتاؤں گی گھر آ جاؤ پھر خود ہی دیکھ لینا اور دھیان گاڑی پر رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہیلو ہیلو ہی کرتی رہ جاؤں اور جناب اس کی بات سن کر میں ہس دیا تو وہ بھی مشکرہ دی اور بولی بتاؤ کون سے کلر کی کپڑے پہن کر آئے ہو میں نے کہا جو تم نے کہا تھا وہی پہن کر آیا ہوں ویری گوڈ وہ بولی اور فون بند کر دیا تقریباً آدھا گھنٹی کے بعد ہم لوگ شاپور کی خدود میں داخل ہو گئے تھے میں نے خارن بجاب جا کر سب کو جگا دیا تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں ہماری گاڑی ان کی گھر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئے سب ہی اترنے لگے جبکہ صویرہ بھاگتی ہوئی اور میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اس نے پنگ کلر کی کپڑے بہن رکے تھے جن میں وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی میں نے کہا سوری بابا پس دیر ہو گئے مجھے کیا پتا تھا کہ تمہارے گھوں کا رستہ کچھا ہوگا میری یہ بات سن کر وہ مشکرہ دی اور پھر ہم دونوں گاڑی سے نیچے اتر گئے میں نے گاڑی کے تمام دروازے بند کر دیے اور اس کے ساتھ چلنے لگا مجھے آج معلوم ہوا تھا کہ سویرہ مجھے کتنا چاہتی ہے ہم لوگ ایک ساتھ چلتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو وہ باگتی ہوئی گئی اور ہمارے لیے چائے لے کر آئی فیصل بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا اور پھر فیصل نے سائمہ کی بارے میں پوچھا تو سویرہ نے مشکراتے ہوئے کہا فیصل سائمہ بھی تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی یہ سن کر جیسے فیصل کو کرنٹ سا لگا کیا کیا پوچھ رہی تھی وہ میرے بارے میں کچھ حاس نہیں بس یہیں کہ فیصل کب آئے گا بس ایسی ہی باتیں ہو رہی تھی ایسے ہی ہسی مزاک ہو رہا تھا بہت مزا آ رہا تھا نہ تو تم نے میرے لیے کیا خاص بنایا ہے میں نے سویرہ کو چھیڑا وہ چپکے سے میرے کان کی قریب ہوئی اور سرگوشی کی گاجر کا حلوہ وااو واقعی یہ تو مجھے بہت ہی پسند ہے اسی لیے تو بنایا ہے ابھی آتی ہوں میں اتنا کہہ کر وہ باغ گئی اور گاجر کا حلوہ لے آئی جو بہت ہی مزے کا تھا ہم سب نے مل کر کھایا میں نے چپکے سے کہا میری جان جب تم میری ہو جاؤ گی تو کیا مجھے اپنے ہاتھوں سے گاجر کا حلوہ کھلایا کرو گی نا وہ میرے کان میں بولی جی میرے سر تاج اتنا کہہ کر اس نے ایک کہکہ لگایا تو سب ہی ہمیں دیکھنے لگے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے اور پھر سب ہی مسکرہ دئیے باتوں میں اس قدر کوئی ہوئے تھے کہ وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا شام ہو گئی سویرہ نے امی سے کہا امی مجھے بھی کچھ شاپنگ کرنی ہے ٹھیک ہے جاؤ لیکن کس کے ساتھ جاؤ گی مدسر یا فیصل کے ساتھ چلی جاتی ہوں مدسر کا نام اس کے موہ سے سن کر میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا میں تو تھگ گیا ہوں میں سونے جا رہا ہوں میرا اتنا کہنا تھا کہ اس کا چہرہ ایسی ہو گیا جیسے نجانے اس کو کیا ہو کیا ہو اس کی ماں بولی ٹھیک ہے بیٹی مدسر کو ساتھ لے جاؤ اور جلدی آنے کی کوشش کرنا وہ جلدی سے بولی چلو رہنے دو کل کرلوں گی شاپنگ وہ غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ موہ میں کچھ بڑھ بڑھا رہی تھی پھر وہ ناراض ہو گئی اور اس کو منانے میں نجانے مجھے کتنا وقت لگا فیصل میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں تم شاید نہیں جانتے میں تمہارے کی خواب دیکھتی ہوں اور تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں اس کی ساتھ سلی جاؤں میں تو تمہاری ساتھ کچھ تنہائی میں وقت گزارنے کے لیے ایسا کہہ رہی تھی اچھا بابا سوری اب ایسا کچھ بھی نہیں کہوں گا چلو ابھی چلتے ہیں بازار میں خود خالہ سے کہہ دیتا ہوں میں نے اس کو راضی کرتے ہوئے کہا تو وہ بولی یہ ہوئی نہ بات اور پھر میں نے خالہ کو کہہ دیا کہ ہم لوگ کچھ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں اور جو جو مگوانہ ہے ہمیں بتاؤ ہم لے آئیں گے وہ بولی نہیں ہم سب کچھ لے آئے ہیں بس تم لوگ دھیان سے جانا اور جلدی واپس آ جانا اتنا کہہ کر وہ اپنے کام میں لگ گئی جبکہ ہم دونوں گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے اور چل دیئے بازار میں پہنچے تو وہاں کافی رشتہ وہ دکان میں شاپنگ کرنے لگی جبکہ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی مجھے دیکھ رہی تھی میں نے نظرے ادھر ادھر کر لی لیکن جب لیکن جب کچھ دیر بعد دیکھا تو وہ ویسے ہی مجھے دیکھ رہی تھی میں نے اس کو دیکھ کر سوچا کہ میں نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے کہاں دیکھا ہے یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا سویرہ آگئی تو میں نے وہاں سے نکلنے کی کی لیکن سویرہ بولی رکو تو میری فلان چیز رہ کی ہے وہ تو میں نے لی نہیں میں نے کہا جو بھی لینا ہے جلدی لو بس یہاں سے نکلنے کی کرتے ہیں اچھا اب بھی آتی ہوں اتنا کہہ کر سویرہ گاری سے اترکا شاپنگ ہال میں چلی گئی اور وہ لڑکی جو مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی چلتی ہوئی میری گاری کے سامنے آگئی اور بولی فیصل تو مجھے بہت اچھے لگتے ہو اور میں کسی بھی قیمت پر تمہیں کھونا نہیں چاہتی ہوں اس کے موزی یہ لفظ سن کر میں گبراس آ گیا کیونکہ اس نے میرا نام لیا تھا اور میں نے کچھ حمت پیدا کر کے کہا تم میرا نام کیسے جانتی ہو اور اتنا کچھ کیسے کہہ دیا دیکھو فیصل یہ سب بات کی باتیں ہیں جو میں بعد میں بتاؤں گی اتنا ہی کہنا ہے کہ تم صرف میرے ہو اور تمہیں مجھ سے کوئی بھی چین نہیں سکتا اور اگر کوئی بھی لڑکی تمہارے اور میرے درمیان میں آئی تو میں اسے جان سے مار دوں گا اور خان سنو میں آج مہنڈی پر آوں گی میرا انتظار کرنا اس کی یہ باتیں سن کر میرا دل گبرانے لگا وہ اتنا کہہ کر نجانی کس طرف نکل گئی میں دیکھ نہ پایا اور اتنے میں صویرہ آ گئی میری خالد دے کر بولی فیصل کیا بات ہے تم اتنے کام کیوں رہے ہو تم ٹھیک تو ہو نا وہ تم اتنا لیٹ ہو گئی تھی اس لیے تمہارے لیے پریشان ہو گیا تھا میں نے بہانہ بنایا لیکن میں تو صرف پانچ من میں واپس آ گئی ہوں اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا بتاؤ کیا بات ہے جو مجھ سے چھپا رہے ہو نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آؤ چلیں اتنا کہہ کر میں نے گاری چلا دی اور مجھے سب کچھ یاد آ گیا وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی بلکہ یہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا خواب کو یاد آتے ہی میں بری طرح کام کیا جبکہ صویرہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور بار بار پوچھ رہی تھی اور میں اس کو مسلسل ٹار رہا تھا کیونکہ میں اس کو بہت چاہتا تھا اور جان گیا تھا کہ وہ لڑکی میری صویرہ کو کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑے گی یہی دکھتا مجھے جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا میں نے گار پہنچتے ہی سب کچھ مدسر کو بتایا میری باتیں سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا اور میں نے کہا یار اس لڑکی نے کہا ہے کہ وہ آج مہدی میں آئے گی اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں اس کا نہ ہوا تو پھر وہ مجھے کسی کا بھی نہیں ہونے دے گی اس لڑکی کا اشارہ سویرہ کی طرف تھا کیونکہ اس نے مجھے سویرہ کے ساتھ دیکھ لیا تھا اس کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ میری تمام باتیں سن کر سوچے جا رہا تھا یار یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے تمہیں یہ سب باتیں گھر والو کو بتا دینی چاہیے اس نے مشورہ دیا نہیں یار میں گھر والو کو کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں ہمیں اس بات کا کوئی خل خود کی تلاش کرنا ہوگا ورنہ وہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی ہے ایک تب میرے موبائل پر ایک میسیج آیا جب میں نے میسیج پڑھا تو درسا گیا اس پر لکھا تھا میں کچھ ہی دیر میں تمہارے گھر میں ہوں گی یہ پڑھو میں نے میسیج مدسر کو دکھایا اور کہا یہ سب کچھ لکھا ہے اور سویرہ کی قسم لے لو میں نے اسے نمبر نہیں دیا تھا نجالے اس نے میرا نمبر کہاں سے لے لیا میری بات سن کر اور میسیج کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا وہ لڑکی ایک دائن تھی جو شیطانی تاکتو کی وجہ سے دائن سے ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں آئی تھی اور اس کا مقصد فیصل کو اپنی دنیا میں لے جانا تھا اسے فیصل اچھا لگا تھا جب سے اس نے فیصل کو دیکھا تھا تب سے وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور فیصل کچھ بھی نہیں جانتا تھا کہ ایک لڑکی ایک چڑیل اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے وہ لڑکی ہر روز ایک قتل کرتی تھی اور آج وہ ایک گاؤں میں جا رہی تھی اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی تھی جس کا وہ آج شکار کرنا چاہتی تھی وہ ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں اس کے سامنے آگئی تو تم کون ہو وہ اسے یکتم اپنی سامنی دیکھ کر گھبڑا کر بولا تو وہ ہسری اور بولی تم خاری موت کیا موت وہ کام کیا ہاں موت اتنا کہہ کر اس نے اپنا روپ بدلنا شروع کر دیا اور چند لمحوں میں ایک بیانک شکلواری چڑیل اس کے سامنے کھڑی تھی اس کے موں میں لمبے لمبے دان نمودار ہو گئے تھے اس کا جسم بالوں سے بھڑ گیا تھا وہ اسے دیکھتے ہی کام کر رہ گیا لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکا اس چڑیل نے ایک لمحے سے پہلے اس کو دبوچ لیا اور یہ اس کے خون سے اپنے خونی دانتوں کو تڑ کرنے لگی اور اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگی وہ انسان سے ایک دانچہ بن گیا اس کی موت سے گاؤں میں مزید خوف پھیل گیا اور پھر اس کے بعد دوسرے دن وہ فیصل کے گاؤں جا پہنچی تھی مہندی کی رسومات شروع ہو چکی تھی پورے گھر میں رونک لگی ہوئی تھی دولک بچ رہی تھی جبکہ چڑیل گھر کے پاس موجود تھی اس کی نظریں دروازے پر جمع ہوئی تھی جب میری نظر اس پر پڑی تو میں گھبرا گیا میں نے فوراں مدسر سے کہا مدسر وہ آ گئی ہے میں نے باہر دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جب اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو اسے دے کر حیران ہو گیا اتنی خوبصورت لڑکی دروازے کے سامنے کھڑی تھی سویرہ اس کی طرف باغی شایستہ تم آ گئی بہت دیر کر دی تم نے آنے میں یہ سن کر وہ دونوں خیران رہ گئے کہ سویرہ اسے جانتی ہے اور یہ تو اس کی دوست نکلی ہے وہ شایستہ کو لیے اپنے ہم دونوں کے پاس آئی اور بولی یہ میری دوست شایستہ ہے ہم دونوں نے اس کو سلام کیا لیکن میرا دل کانپ رہا تھا وہ سویرہ کو لیے ایک طرف ہوئی اس کی کانوی کہا سویرہ یہ فیصل وہ لڑکا تو نہیں جسے تم بچپن سے چاہتی ہو ہاں یہ وہی فیصل ہے سویرہ نے کہا اور اب تو ہم دونوں نے اظہار مخبت کر لیا ہے ویسے یار فیصل ہے بہت خوبصورت ہاں خوبصورت کیوں نہ ہو کزن کس کا ہے ہاں یہ بات تو ہے ہماری سویرہ کسی سے کم نہیں سویرہ مسکرائی اور بولی تم فیصل سے باتیں کرو میں ابھی کچھ دیر میں آئی مدسر ذرا آؤ میرے ساتھ کمرے سے مہندی کی ٹوکنیاں لانی ہیں نہیں آپ فیصل کو ساتھ لے جائے میں آپ کی دوستے باتیں کرتا ہوں مدسر نے کہا تو وہ دونوں ایک ساتھ چل دئیے اور مدسر شایستہ سے باتیں کرنے لگا جی آپ کہاں رہتی ہیں اور کیا کرتی ہیں مدسر نے پوچھا میں اسی شہر میں رہتی ہوں اور ایک بینک میں ملازمت کرتی ہوں اور آپ کیا کرتے ہیں میں پڑتا ہوں ویسے آپ اگر کسی کو خفصدہ کرنا چاہے تو ایک منڈ میں کر دیتی ہیں مدسر نے کہا تو وہ مسکرادی اور بولی آپ تو کافی اکل مند ہو اور بہت گہری باتیں کرتے ہو آپ سے تو دوستی کرنی پڑے گی جی کیوں نہیں مدسر نے مسکراتے ہوئے کہا وہ دونوں باتیں کرتے رہے اور میں اس کی باتیں سنتا رہا پھر وہ چل کر میرے پاس آگئے اور مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی دیکھو فیصل سویرہ نے تمہارے بارے میں بہت کچھ کہا ہے لگتا ہے وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے میں تو چاہ رہی تھی کہ ابھی اسے مار ڈالوں لیکن ہر چھوڑو تم سناو بہت سویٹ لگ رہے ہو یہ صورت تم پر بہت جچ رہا ہے کیوں میرا شکریہ دا نہیں کروگے میں نے اتنی تعریف کی ہے تمہاری جی بہت شکریہ میں نے ڈرتے ہوئے کہا وہ مسکراتی اور بولی تم جانتے ہو کہ میں کیا کچھ کر سکتی ہوں اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو دیکھو میں ایک کرشمہ دکھاتی ہوں اتنا کہہ کر اس نے سامنے بنے ہوئے سٹیج کی طرف خات کا اشارہ کیا تو وہ ایک لمحے میں ہی ٹوٹ کر گر گیا میں یہ منظر دے کر کام کر رہے گیا وہ بولی دیکھا فیصل میں بہت کچھ کر سکتی ہوں اور سویرہ کو مارنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے ساتھ ہی اس نے سٹیج کو ٹھیک کر دیا یہ منظر میرے علاوہ وہاں موجود تمام لوگوں نے بھی دیکھا کہ پہلے سٹیج گرا پھر خود ہی ٹھیک ہو گیا لیکن کسی کو بھی پتا نہ چلا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے اور ہاں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کا بھی سوچنا مت ورنہ اس کی موت میرے خاتو ہوگی اور میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اس کے لیے مجھے تمہارا کچھ خون چاہیے خون کا نام سن کر میں کام سا رہ گیا وہ کیوں میرے شہزادے ڈرو مت میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی ہوں مجھے تمہارے خون کی اشد ضرورت ہے میں نے اس پر کوئی عمل کرنا ہے اور یہ خون تم کو دینا ہی ہوگا ورنہ تم جانتے ہو کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اتنا کہہ کر اس نے اپنے خونٹ میری گردن پر لگا دیے اور میں نے انکار بھی نہ کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے انکار کر دیا تو وہ غصے میں میرے خون کے ساتھ ساتھ میری جان بھی لے سکتی ہے میں نے دیکھا کہ اس کی شکل بدلنے لگی تھی اس کے دو دانت باہر کو نکل آئے تھے اور جسم پر بال ابرنے لگے تھے اس کے بعد مجھے کچھ بھی خوش نہ رہا جب خوش آیا تو سویرہ میرے پاس پیٹی ہوئی تھی اور پورے گھر والے بھی موجود تھے فیصل اس لڑکی نے میرا مطلب ہے ڈائن نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ لڑکی نہیں چڑیل ہے تو میں کبھی بھی تم دونوں کو اکیلا نہ چھوڑتی سویرہ نے کہا لیکن تمہاری دوستی اس سے کب ہوئی تھی میں نے الٹا سوال اسے کر دیا دو مہینے پہلے اس نے مختصرن کہا اور دو مہینوں میں تم نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانا کہ وہ کون ہے کہاں سے آتی ہے اور اس کے گھر والے سب کیا کرتے ہیں نہیں بس اس نے اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ اسی شہر میں رہتی ہے اس کے بعد میں نے اسے کچھ پوچھا نہیں اور نہیں اس نے کچھ بتایا سویرہ نے کہا لیکن بتاؤ کہ تم بے خوش کیوں ہوئے تھے وہ میرا خون لینا چاہتی تھی خون کا یاد آتے ہی میں نے ات جگہ کو دیکھنا شروع کر دیا جہاں اس نے اپنے دانت رکھے تھے لیکن وہاں کوئی بھی نشان نہ تھا اس کا مطلب تھا کہ اس نے ابھی میرا خون پیا نہ تھا کسی کے آنے سے وہ غائب ہوگی ہوگی اور میں اس کی شکل دیکھ کر بے خوش ہوا تھا بس چلو میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں کیونکہ تم نے رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا اتنا کہہ کر وہ باہر چلے گئی اور باقی سب لوگ بھی چلے گئے اور پھر وہ کھانا لے کر آگئی اور مجھے کھلانے لگی گھر والے ہمیں دیکھ رہے تھے جو خوش ہو رہے تھے اور یہ ہم جانتے تھے کیونکہ امی کی بھی خائش تھی کہ سویرہ ہمارے گھر کی بہو بنے فیصل تم نہیں جانتے ہو کہ میں تمہیں کترہ چاہتی ہوں تمہاری دیوانی ہوں تمہیں دیکھ کر جیتی ہوں تمہیں سوچ کر میں زندہ ہوں تم میری رک رک میں خون کی طرح گردش کرتے ہو اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کبھی سوچا ہے تم نے میرے بارے میں میری اوپر کیا بیٹھتی لیکن تم بھلا ایسا کیوں سوچتے تمہیں میری پرواہ ہوتی تو تم میرے بارے میں سوچتے وہ نراز ہو گئی میری جان میں نے پیار سے اس کا کاندہ پکڑا مجھے صرف تمہاری ہی فکر ہے میری خوشی تمہاری خوشی میں ہے میری مسکراہت بھی تمہیں ہو اور تم کہتی ہو کہ مجھے تمہاری فکر نہیں واقعی فیصل وہ جیسی کھلسی گئی ہاں واقعی فیصل تمہاری ان باتوں نے اگر تمہارے لیے مجھے اپنی جان بھی دینا پڑی تو میں دے دوں گی لیکن تمہارے علاوہ میں کسی اور کی نہیں بنوں گی اور میں صبح ہی امی سے کہہ دوں گی کہ وہ تم کو میرا بنا دیں اس کی بات سن کر میں مسکراہ دیا اور کہا میری جان تم جانتی ہو کہ میری امی بھی تمہیں اپنی بہوپ بنانا چاہتی ہیں شاہستہ ڈائن اب اگلے قدم اٹھانے کے بارے میں بے چین تھی وہ ایک مورتی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور اس سے کچھ مانگ رہی تھی کہ اسے ایک آواز سنائی تھی شاہستہ کچھ انتظار کرو بہت جلد تمہیں فیصل کا خون ملے گا اور تم عمر ہو جاؤ گی اور پھر اس دنیا میں راج کرو گی یہ بات سن کر وہ اٹھی اور ایک گاؤں کی طرف چل دی وہاں پہنچ کر اس نے اپنا روپ ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں بدل لیا وہ چلتے ہوئے ایک گھر میں جاگوسی جہاں ایک نجوان بیٹا ہوا تھا اچانک ایک لڑکی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ کام کر رہ گیا لیکن اس حسینہ کے لبو پر بکری مسکراہت دے کر اس کا خوف جاتا رہا وہ اس کے قریب ہوتی چلی گئی اور اس کو یوں لگا کہ جیسے وہ اس سے پیار کرنا چاہتی ہے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی لیکن جب اس کے دل پر اس نے اپنے تیز ناخن گسائے تو اس کی چیخ نکل گئی لیکن ڈائن نے اس کے موں پر خات رکھ کر اس کی چیخ کو روک لیا پھر اس نے اس کی گردن پر اپنے دانت رکھ دیے اور اس کا خون پینے لگی اس کی رخ اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی چڑیل نے اس کا گوشت کھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی اس کے بعد وہ دیرے دیرے دوسرے کمرے میں گئی وہاں بھی اس نے خون پیا گوشت کھایا اور پھر تیسے کمرے میں گئی وہاں بھی اس نے ایسا ہی کیا صبح ہوئی تو گاؤں میں ان کی موت کی خبر پھیل گئی تو جیسے گاؤں والو پر آسمان ٹوپ پڑا لیکن کوئی بھی کچھ بھی نہ کر سکا صویرہ نے صبح ہوتے ہی من ہی من میں سیر کا پروگرام بنایا اور سیدھی میرے کمرے میں آئی شادی ختم ہو چکی تھی اور میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اس نے ہی آ کر مجھے جگایا اور کہا تم گدے گڑے بیچ کر سوئے ہو اٹھو تم سے آج بہت ہی ضروری بات کرنی ہے ہاں کرو میں نے اٹھے ہوئے کہا کیا ہے ضروری بات تو وہ بولی ہمیں جنگل کی سیر کا پروگرام بنا رہے ہیں جنگل کا نام سن کر میں چونک سا گیا وہ بولی مدسر اسمان نمان کو میں نے راضی کر لیا ہے اب تم جلدی کرو بس میں نے کہا یہ اچانک پروگرام اور وہ بھی جنگل کا ہاں میں نے اپنے کذروں سے کہا تھا کہ میں ایک بار جنگل میں گئی تھی تو وہاں بہت مزہ آیا تھا تو وہ بولے تو پھر ہم سب یہاں اگٹے ہیں کیوں نہ آج پھر وہاں چلیں کل واپس آ جائیں گے تو یوں اچانک ہمارا پروگرام بن گیا بس تو اب اٹھو اور جانے کی تیاری کرو چیخ ہے جیسی جناب کا حکم میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے لگا لیکن وہ جنگل تو بہت دور ہے ہاں جانتی ہوں دور ہے لیکن وہاں مزہ بہت آئے گا بس تو میرے پیچھے پیچھے باہر آ جاؤ سویرہ نے کہا اور باہر چلے گی میں بھی تیار ہو گیا سارا سامان ہم نے گاڑی میں رکھ دیا سب گھر والوں نے ہمیں رخصت کیا اور کہا کل ضرور آ جانا ہم نے صرف ایک رات وہاں گزارنے کی اجازت دی ہے تو ہم نے کہا ہم کل ہر حال میں آ جائیں گے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں آج اپنی جان کے ساتھ تنہائی میں خوب دلکی باتیں کروں آج سویرہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اور میں اسے ہی دیکھے جا رہا تھا ایسے کیوں دیکھ رہے ہو وہ شرماتے ہوئے بولی تو میں نے کہا سویرہ آج تم بہت ہی پیاری لگ رہی ہو اتنی پیاری کہ جی چاہتا ہے کہ تمہیں ہی دیکھتا رہوں ارے لیلہ مجنو اب گاڑی میں بیٹھو باقی باتیں گاڑی میں کر لینا وہ دسل نے کہا تو ہم دونوں ہستیے اور سویرہ نے ایک لاکٹ اپنے پر سے نکلا اور بولی فیصل میرے قریب آؤ میں تمہیں یہ لاکٹ پہنا دوں اس میں تمہاری زندگی محفوظ ہے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اتنا کہہ کر سویرہ نے ایک لاکٹ میرے گلے میں ڈال دیا میں نے کہا یہ کیا ہے تو وہ بولی فیصل میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی بس چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے قریب رہو مدسر بولا فیصل جا تو رہے ہیں لیکن نجانے کیوں میرا دل گبرا رہا ہے ہمیں ایک دم ایسا پروگرام نہیں بنانا چاہیے تھا علاقہ سب نے منع بھی کیا تھا لیکن سویرہ کی ضد کے آگے کوئی بھی نہ بول سکا میں نے کہا بھائی ہم اگر تیار ہی ہو گئے ہیں تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا اور پھر تم اکیلے تو نہیں ہو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں ہماری گاڑی روا دوا تھی اور سویرہ شاید آج اپنا تمام پیار مجھ پر نچاور کر دینا چاہتی تھی وہ بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی اور ہم جنگل کے قریب پہنچنے والے تھے موسم بھی خراب تھا پورے آسمان پر بادل چائے ہوئے تھے دیکھو گر بارش ہو گئی تو گاڑی سے کوئی بھی نہیں نکلے گا سب ہی گاڑی میں رہیں گے مدرسل نے کہا تو اس کی بات کی سب نے تائید کی ہم اب جنگل کے سامنے تھے اور بارش بھی شروع ہو چکی تھی اس نے کہا تھا کہ جنگل بہت حفناک ہے اسی دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے جنت کے نظاری یہاں موجود ہوں اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اس کو اندر جا کر دیکھو نمار نے کہا تو ٹھیک ہے منع کس نے کیا ہے ہم یہاں لینے کے آئے ہیں جنگل ہی دیکھنے آئے ہیں نا سویرہ نے مسکراتے ہوئے کہا بس بارش رکھ جائے پھر اندر جا کر دیکھیں گے اس کے نظاروں کو ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے جنگل کو دیکھ رہے تھے جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا ہمیں دور ایک خویلی نظر آئی لگتا ہے یہ خویلی ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہے چلو ہم چلتے ہیں اتنا کہہ کر وہ اس کی طرف چل دی اور ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے بہت ہی انجوائے ہو رہا تھا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ہمارے دلوں میں کوئی بھی خوف نہ تھا کہ ہم جنگل میں گوم رہے ہیں سب بھی بہت خوش تھے ہم لوگ حویلی میں جوا پہنچے جو اندر سے بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی تین منزلہ حویلی تھی جو دیکھنے میں ایک کشش رکھتی تھی وہاں پہنچتے ہی ہم اس کی خوبصورتی میں کھو گئے ہم نے ایک جگہ تمام سمان رکھ دیا اور اسی میں رہنے کا پروگرام بنا لیا آؤ یار اوپر چلیں تمام حویلی دیکھیں بہت ہی پیاری لگی ہے مجھے یہ حویلی نومان نے کہا تو اسمان بولا ہاں اوپر تمہارے لیے سونے چاندی کی انٹیں رکھے ہوئے ہیں جا کر لے آؤ سب ہی اس کی بات پر مسکرا دیئے اور پھر فیصلہ ہوا کہ پہلے کھانا کھا لیا جائے پھر اس حویلی کی سیر کی جائے گی ہم لوگ کھانا کھانے لگے کہ باہر سے ہمیں تیز بارش کی آواز سنائی دی اسمان پر سیاہ بالو نے ایسی قبضہ جمع لیا کہ دن کے دو بجے کا وقت تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے سیاہ رات ہو گئی ہو ہم نے حویلی کی سیر کرنی شروع کر دی اندر کا محول کسی تاج محل سے کمنا تھا تمام کمروں میں مکمل رہائش کا سامان موجود تھا سبھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے مدسر نے کہا اتنا قیمتی سامان یہاں بڑا ہوا ہے اگر ہمیں یہاں سے خیرے مل جائے تو کیا ہی بات ہوگی اس کی بات سن کر سبھی ہس دیئے اور پھر ہم مزید آگے بڑھ گئے ہمیں یقتم کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی آواز سنتے ہی ہم سب خوف صدا ہو گئے ہمارے دل دکھ دک کرنے لگے ہم تیزے سے نیچے آگے بارش اب بھی ہو رہی تھی اور ایسی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی ہم سب ایک ہی کمرے میں آ کر بیٹھ گئے ہمارا دھیان کمرے میں گرنے والی چیز کی طرف تھا کہ وہ کیا چیز تھی جو گری تھی جس کی آواز سب نے سنی تھی لیکن وہ دکھائی نہیں دی تھی ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں یوں لگا جیسے کوئی سیڑیاں ہوتا رہا ہو ہم آواز سن کر مزید خوف صدا ہو گئے ہماری بولتی بند ہو گئی سب کے لبو پر خاموشی چاہ گئی تھی کمرے میں مکمل سکوت پھیل گیا تھا اس کے چلنے کی آواز مسلسل ہمیں سنائی دے رہی تھی وہ ہمارے ہی کمرے کی طرف آ رہی تھی اور ہمارے دل کام پر رہے تھے پھر یک تم کمرے کے دروازہ کھلا اور ایک لڑکی ہمارے سامنے آکڑی ہوئی اس نے بہت ہی قیمتی لباس پین رکھاتا زیورات سے وہ لدی ہوئی تھی اور بہت ہی خوبصورت تھی وہ ہمیں ہی دیکھ رہی تھی واو کیا خسن ہے وہ دسر کے مو سے نکلا اس لڑکی نے ایک ایک کر کے ہم سب کو گھورا اور پھر بولی کون ہو تم لوگ اور یہاں کیا لینے آئے ہو ہم لوگ جنگل کی سیر کرنے آئے تھے لیکن بارش کی وجہ سے ہمیں اس حویلی میں آنا پڑا میں نے تم سے نہیں پوچھا اس لڑکے سے پوچھا ہے اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میں نے کہا میرا بھی وہی جواب ہے جو سویرہ کیا ہے کہ ہم لوگ جنگل کی سیر کرنے آئے تھے اور بارش کی وجہ سے ہم یہاں حویلی میں آگے کہ آپ اس حویلی کی مالکن ہو میری بات سن کر وہ بولی ہاں میں اس حویلی کی مالکن ہوں سوری مالکن ہم آپ سے پوچھے بغیر ہی اس حویلی کے اندر چلے آئے میں نے کہا تو وہ بولی کوئی بات نہیں آپ تم جتنے دن یہاں رہنا چاہو رہ سکتے ہو پھر وہ سویرہ سے مخاطب ہوئی تمہارا کیا نام ہے تو سویرہ نے بغیر ڈرے ہوئے کہا سویرہ اور میں فیصل کی کزن ہوں ملکہ ہم سب آپس میں کزنز ہیں آپ نے اپنا نام نہیں بتایا میرا نام شائستہ ہے کیا ہم سب ہی چونکے ہاں لیکن میرا نام سن کر تم لوگ یوں خیران کیوں ہو گئے ہو میں کیوں بلا تو نہیں ہوں لیکن ہم سب خوفصدا ہو چکے تھے کیونکہ شائستہ نام کی لڑکی جو ہمارے سامنے شادی میں آئی تھی وہ ہمیں یاد آگئی میں نے کہا نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں اصل میں ہماری ایک کزن کا نام بھی شائستہ تھا بس اس کی یاد آگئی اوہ اچھا چھوڑو آؤ میرے ساتھ میں تمہیں اوپر لے کر چلتی ہوں اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئی اور ہم سب بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے ہمیں وہ کمرو کی سیرکن آنے لگی جو کہ ہمیں بہت اچھا لگا اچانک فیصل کا پاؤ فسلا اور وہ گردے گردے بچا اسے شائستہ نے سنبھال لیا اور مشکرا دی کہ تم یوں ہی گرتے رہو اور میں تمہیں یوں ہی بچاتی رہو اس کی یہ بات سن کر سویرہ نے اسے گھوڑا تو وہ بولی تم پریشان نہ ہو میں کونسا فیصل کو لے کر فرار ہو گئی ہوں بس بات ہی تو کی ہے اچھا چلو تم لوگ بیٹھوں میں چائے بنا کر لاتی ہوں اتنا کہہ کر وہ ایک طرف چل دی تو سویرہ بولی فیصل مجھے پورا یقین ہے کہ یہ وہی شائستہ ہے جو چڑیل کے روپ میں ہمارے گر آئی تھی میں نے کہا نہیں سویرہ ایسی بات نہیں تم جانتی ہو کہ میرے گرے میں تعویز ہے اگر وہ چڑیل ہوتی تو مجھ سے جب ٹکرائی تھی تو وہ گائپ ہو جاتی ہاں تمہاری یہ بات ٹھیک ہے مدسر نے تائید کی ابھی ہم لوگ ایسی ہی باتیں کر رہے تھے کہ وہ چائے لیے کمرے میں داہل ہوئی اور چائے رکھتے ہوئے بولی لو بھائی چائے پیو اور سیر کرو کیونکہ بارش رکھ چکی ہے ہم کوشش کر رہے تھے کہ جلدی جلدی چائے پی جائے اور اپنا سمان 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 کر یہاں سے نکل پڑے اچھا تو تم لوگوں نے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا کہ آپ کیا کچھ کرتے ہیں ہم سب نے کہا ہم سب ہی پڑھتے ہیں اور میں نے کہا میں نوکری کی تلاش میں ہوں لیکن ایک بات ہے آپ نے چائے بہت اچھی بنائی ہے بہت ہی مزہ آیا ہے آپ کی چائے پینے کا میری بات سن کر وہ مشکرائی اور بولی اگر کہو تو اور بنا کر لے آؤں نہیں نہیں بس میں نے کہا تو بس ہم لوگ چلتے ہیں وہ بولی ٹھیک ہے میں تمہیں روکوں گے نہیں ہم لوگ چل دئیے کہ یک تم عثمان اور نوان گر گئے اور گرتے ہی بے خوش ہو گئے ہم حیران رہ کے کہ ان کو کیا ہو گیا شایستہ نے یہ سب دیکھا تو جلدی سے پانی لے آئی اور بولی ان کو کیا ہوا تھا یہ کیوں گرے تھے سویرہ نے کہا پتہ نہیں لگتا ہے کہ سیڑیو سے اترتے ہوئے پاؤں فیسل گیا تھا میں نے مدسر سے کہا مدسر تم جلدی سے جاؤ اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے یہ ہی نہیں آؤ ہم ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں وہ بولا ٹھیک ہے میں ابھی جاتا ہوں اتنا گہ کر وہ باہر نکلا ہی تھا کہ فیسل گیا اور گرتے ہی وہ بھی بے خوش ہو گیا یہ اسی کیا ہو گیا ہے سویرہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ مسلسل پریشان ہو رہی تھی اور میری بھی حالت ایسی تھی میں بھی ان کے یوں گر کر بے خوش ہونے کی وجہ سے پریشان ہو رہا تھا سویرہ نے مجھے دیکھا اور کہا فیسل تم عثمان کو پہلے اٹھاؤ اور گاری میں بٹھا کر آؤ تب تک میں ان کے پاس رہتی ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی گیا اور ابھی آیا اتنا کہہ کر میں عثمان کو اٹھا کر باہر نکل گئی اور گاری تک جا پہنچی اس کو گاری میں بٹھایا اور پھر تیزی سے چلتا ہوا واپس آیا نومان کو اٹھایا اور سویرہ سویرہ تو میرے ساتھ چلو شاہستہ بولی ہاں میں اتنی دیر میں مدسر کو خوش میں لانے کی کوشش کرتی ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی واپس آتا اتنا کہہ کر میں سویرہ کے ساتھ حویلی سے باہر نکل آیا سویرہ نے گاری کا دروازہ کھولا تو میں نے نومان کو گاری کے اندر لٹا دیا اور سویرہ سے کہا تم ان کے پاس ہی بیٹھو میں مدسر کو اٹھا کر لاتا ہوں کوشش کرو کہ ان کو خوش آ جائے وہ بولی ٹھیک ہے جلدی آنا مجھے بہت خوف آ رہا ہے میں نے کہا ڈڑنے کی کوئی بات نہیں تم حمد سے کام لو میں ابھی واپس آ جاتا ہوں اتنا کہہ کر میں حویلی کی طرف چل دیا ابھی میں حویلی کے باہر ہی تھا کہ مجھے مدسر کے چیخنے کی آواز سنائی دی آواز سن کر میں کام سا گیا اور حویلی کی طرف دور لگا دی جب میں حویلی کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھا میرے خوش ہی اڑ گئے اندر کا منظر بلکل ہی بدل چکا تھا وہ اب شاندار اور پرکشش حویلی نہ رہی تھی بلکہ ایک بسیدہ مکان تھا اور وہ لڑکی جو بہت ہی خوبصورت تھی وہ ریش کی طرح لگ رہی تھی اور مدسر کا خون پینے میں مصروف تھی اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی تو وہ مدسر کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہی اور بولی آو فیصل آو مجھے پتا تھا کہ تم ضرور راؤ گے اپر تمہیں لے کر ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلی جاؤں گی اور تم سے شادی کر لوں گی اتنا کہہ کر وہ کہہ کہے لگا کر ہسنے لگی شاید مدسر کے چیہنے کی آوازیں سویرہ نے بھی سننے تھی وہ بھی بھاگتی ہوئی خویلی میں آگئی تھی شایدہ نے اسے دیکھ لیا تو وہ مسکرہ دی اور بولی سویرہ اب تم فیصل کو نہیں بچا سکتی کیونکہ میں یہاں فیصل کے لیے آئے تھی اور اب میں اس کو لے کر ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلی جاؤں گی میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی اور نہ ہی تمہیں ایسا اور نہ ہی تم ایسا کر سکو گی سویرہ نے خمت سے کہا اور میں مدرسر کی طرف بڑھ گیا جو بہت زخمی ہو چکا تھا میں نے کہا مدرسر تم ٹھیک تو ہو نا وہ بولا یار تم میری چھوڑو بس کسی طرح سویرہ کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ ورنہ یہ چڑیل کسی کو بھی معاف نہیں کرے گی میں سویرہ کی طرف بڑھا تو شایستہ نے مجھے دیکھ لیا اور مجھ سے مخاطب ہوئی فیصل تم سویرہ سے کہہ دو کہ وہ مجھے نہ رکے کیونکہ تم میرے ہو صرف میرے اور اسے کہو کہ تمہارا پیچھا جوڑ دے اگر اس نے یہ سب نہ کہا تو میں اس کو مار ڈالوں گی لیکن اسے مارنے سے پہلے میں تمہیں مار ڈالوں گی سویرہ نے جب مجھے مارنے والی بات سنی تو بولی فیصل تم یہاں سے باگ جاؤ میں نے کہا نہیں سویرہ نہیں میں تمہیں یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہوں تم میرا پیار ہو میری چاہت ہو میرا سب کچھ ہو اور پھر میں نے شایستہ سے کہا تم جو بھی کرنا چاہو کرلو میں کبھی بھی سویرہ کو نہیں چھوڑ سکتا اور تم سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا اگر تم نے میری سویرہ کو چھنا تو میں تمہارے ایک ہاتھ بھی نہیں آوں گا میں ایسا کر کے رہوں گا ٹھیک ہے اگر تم میرے نہیں تو پھر کسی کے بھی نہیں ہو سکتے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی اتنا کہہ کر وہ میری طرف بڑھنے لگی جب سویرہ نے اسے میری طرف بڑھتا ہوا دیکھا تو درمیان میں آگئی اور بولی پہلے مجھے مارو اس کے بعد اس کو مارنا میرے خوتے ہوئے تم کبھی بھی اس کو نہیں مار سکتی سویرہ کی یہ بات سن کر وہ خونخار ہو گئی اور اپنے تیز دار ناخنو سے سویرہ پر وار کر دیا جس سے وہ شدید صحمی ہو گئی سویرہ کے موں سے ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ نیچے گر گئی مجھ سے سویرہ کی یہ حالت دیکھی نہ گئی تو میں نے وہاں موجود ایک ہنجر پکڑ لیا اور شاہستہ کے طرف پڑھنے لگا اور سیدھا وار اس کے سینے پر کر دیا میرے ایک ہی وار سے وہ لڑک گئی اس کی موں سے چیخ بلند ہوئی پھر وہ سبل گئی اور بولی تم نے مجھ پر وار کیا ہے تمہاری یہ حمد اب میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی اتنا کہہ کر وہ ایک دم سویرہ پر جپٹی اور اس کا پیٹس چاک کر دیا خون کا فوارہ اس کے پیٹسے ابل پڑا تو وہ ترپنے لگی شاہستہ بولی میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اگر تم میرے اور فیصل کے درمیان آئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی سویرہ میرے سامنے ترپ رہی تھی اور یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا میں پاگلو کی طرح اس کی طرف بڑھا سویرہ میری جان تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں بچوں گا نہیں فیصل تم بھاگ جو تم میری فکر نہ کرو میں وہ ایک طرف لڑکی اور اس کا مردہ جسم میرے ہاتھوں میں جھول گیا میں ترپ سا گیا اور رو دیا شاہستہ نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور پھر یک طب وہ پیچھے ہڑ گئے میں نے اپنے گلے سے تعویز اتار کر اس پر پھینک دیا وہ ترپ سی گئی اس کے موہ سے چیخیں نکلنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا میری سویرہ اور مدسر اس حویلی میں دب گئے تھے میں پانگلو کی طرح رو رہا تھا اور باگتا ہوا گاڑی کے پاس گیا کہ نمان اور عثمان کا پتہ کروں لیکن ان کو دیکھ کر میں بلکل ہی ڈیسا گیا وہ بھی مردہ حالت میں بڑے ہوئے تھے نجانے اس چائے میں اس نے کیا ملایا تھا کہ کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا صرف میری چائے اس نے خاص کر بنائی تھی کیونکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی ونہ شاید میں بھی زندہ نہ بچ باتا میں روتا ہوا گاڑی چلانے لگا اور مجھے نہیں پتا میں گھر کیسے پہنچا اور کتنے گھنٹوں میں پہنچا لیکن پہنچ گیا جاتے ہی میں خالہ سے لپڑ گیا اور روڑتے ہوئے کہا خالہ سویرہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی مدسر بھی نہیں رہا میرا اتنا کہنا تھا کہ گھر میں جیسے قیامت آگئی تھی ہر طرف کوہرام مچ گیا ہر طرف رونا دونا تھا ہر آنکھ عشقبار تھی لیکن اب رونے کے علاوہ کیا بھی کیا جا سکتا تھا پھر ہم لوگ اپنے اپنے گھر آگئے لیکن میں بھلا اپنے دوست اپنے کزن مدسر کو کیسے بھول سکتا تھا اور اپنی جان سویرہ کو کیسے بھول سکتا تھا وہ تو میری زندگی تھی میری جان تھی میرا سب کچھ تھی مجھے بچاتے ہوئے اس نے اپنی جان دے دی اس نے سچی کہا تھا کہ فیصل تم سے میں اتنا بیار کرتی ہوں کہ اگر تمہاری وجہ سے مجھے اپنی جان بھی دینا پڑی تو میں دے دوں گی لیکن تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی اس نے جو کہا تھا کرد دکھایا تھا اور میرے پاس اب اس کی یادو کے سواب کچھ بھی نہیں ہے وہ آج بھی میرے دل میں ایسے ہی زندہ ہے جیسے وہ ہوا کرتی تھی آپ بھی مجھے ایسے رکھتا ہے کہ جیسے وہ ابھی کہیں سے آ جائے گی اور کہے گی فیصل دیکھو میں آگے ہوں تمہاری پاس ہمیشہ کے لیے